بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں میرے پیارے پیارے ویورس آج میں آپ کو ٹریس لیچس کیک بنانے کی ریسیپی بتا رہی ہوں یہ 3 in 1 ملکی کیک ہے اور بہت ازی تیار ہو جاتا ہے اس کو بنانے کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مجھے امید ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی اور رمضان میں یا عید پر پارٹیوں میں آپ اس کو اپنے پاس بنا کر رکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ریسیپی کی طرف آتے ہیں اور جو ہے اس کے لیے میں نے لیے ہیں 4 ایکس ٹھیک ہے 4 ایکس میں نے لیے ہیں ان کو میں ایک ایک کر کے توڑوں گی یہاں پہ انڈے ساف سترے ہوتے ہیں اس لیے ان کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن آپ لوگ کے پاس اگر جسٹ مسئلہ ہے تو الگ برطنے انڈے جو ہے آپ توڑ کے ڈالیے گا الگ الگ تاکہ اگر کوئی خراب نکلے تو دوسرا پورا مطلب خراب نہ ہو ٹھیک ہے تو میں نے یہ 4 ایکس لے لیے ہیں اور مجھے ان کی زردی اور سفیدی کو الگ نہیں کرنا ہے یہ ایک ساتھ ہی بیٹ ہوں گے اس میں میں ون ٹیبلی سپون ونیلا ایسنس ڈال رہی ہوں اب میں اس میں شامل کروں گے ہاف کپ شگر لیکن وہ کس طرح شامل کرنا ہے آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں ایک ہاتھ میں آپ بیٹر پکڑیں گے اور ایک ہاتھ میں آپ شگر پلیں گے اور تھوڑا تھوڑا شگر شامل کر کے آپ بیٹر کو چلائیں گے ایک دم آپ کو یہ شگر شامل ایڈ نہیں کرنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کیک بنانے میں اگر یہ صحیح طریقے سے اگر فالو کریں تو کوئی وہ نہیں کہ آپ کی جو سپنچ ہے بہت اچھا بنے گا آپ دیکھ رہے ہیں پھرس آنے شروع ہو گیا ہے اب میں یہ اس وقت تک بیٹ کروں گی جب تک یہ تھکنس پہ نہ آ جائے ٹھیک ہے اور ساری شگر وغیرہ اس میں اچھی طرح سے ملٹ نہ ہو جائے وہ فارم لانے کیلئے مجھے بیٹ کرتے رہنا ہے سلو این ہائی سلو این ہائی سپیٹ اب آپ دیکھ سکتے ہیں تھک ایسا ایسا فارم ہی شکل میں آ رہا ہے گاڑا ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھا گاڑا تھک ہو گیا ہے اس فارم میں آپ کو لازمی اس کو لانا ہے ٹھیک ہے اور یہ بہت ایسی طریقے سے ہو جاتا ہے صرف بیٹر کو چلانا ہے ٹھیک ہے اب میں اس میں آہستہ آہستہ میدہ ایٹ کروں گی ہاف کپ میں نے اس میں میدہ شامل کر دیا ہے اب میں اس میں ایک سپون بیکنگ پورڈر شامل کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ہاف کپ میدہ شامل کیا ہے اور ون سپون میں نے اس میں بیکنگ پورڈر ڈالا ہے اب اس کو میں اس طرح چھان لوں گی تاکہ دونوں چیزیں اچھی طرح سے مکس اپ ہو جائیں اور جو ہے پھر میں بیٹر میں اس کو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا شامل کر کے ایک ٹھیک سا بیٹر تیار کر لوں گی اور یہ میں نے شامل کر دیا میدہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک ریبین بن رہی ہے جب یہ اس طرح یہ آپ کی بیٹر ریڈی ہو جائے تو سمجھیں کہ آپ کا اسپنچ بہترین بننے والا ہے یہ ریبین پڑھنا ایک سکسیسفول بیٹر کے علامت ہے ٹھیک ہے اور جو ہے اب آتے ہیں ہم اون کی طرف جو میں نے 200 دگری پہ بہت پری ہٹ کر کے رکھا ہوا ہے اور اب میں اس کو 20 منٹس ہاف ہرور کے لئے چھوڑ دوں گی اور یہ بہترین ہمارا اسپنچ ریڈی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم مجھے تھوڑا سے ایک لیکوڈ بنانا ہے ملک تری ملک کا تو جس کے لئے میں نے تین اسپون ملک لیا ہے اس کے بعد میں نے ون اسپون اس میں کریم ایڈ کی ہے اور اسی طرح میں اس میں شگر ایڈ کروں گی تھری ٹیبل اسپون ٹھیک ہے ون پنچ میں نے اس میں زافران چامل کیا ہے اور جو ہے اب ان سب چیز کو مکس کر کے پری ہیٹ پہ ٹھیک کر لوں گی زیادہ ٹھیک نہیں کرنا ہے بس اچھی طرح سے ملٹ کرنا ہے کلر آجائے زافران کا تو یہ ہمارا ایک ملک کا بیٹر تیار ہے اور جس کو ہمیں کیک پہ ڈالنا ہے آپ اس بیٹر میں اپنی مرضی سے کوئی بھی ایسنس دے سکتے ہیں میں نے زافران یوز کیا ہے مجھے زافران پسند ہے ٹھیک ہے آپ ارخ گلاب دے سکتے ہیں الائچی کے دے سکتے ہیں اچھا اب میں اس میں شامل کرنے لگی ہوں ڈرائی ملک یہ میں فائف اسپون اس میں ڈالوں گی اس کی جگہ آپ چاہیں تو کنڈنس ملک بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ڈال کے سے میکس کرنا ہے ہمارا دودھ پک چکا ہے اب اس کو تھنڈا کریں گے اور اس کو کیک کے اوپر ڈالنا ہے اتنی دیر میں کیک تھنڈا ہو چکا ہے ایک اسٹک کی مدد سے میں اس میں سراخت کروں گی تاکہ ہمارا بیٹر جو اس میں اچھی طرح سے جب سو جائے کیک ٹھنڈا ہو چکا ہے بیٹر بھی ٹھنڈا ہو چکا ہے اور ہم نے اس کو اس میں ایٹ کر دیا ہے اور میں نے ایک کریم کو بیٹ کیا تھا اور کریم کی ہم اس پر لیئر بھی دے سکتے ہیں لیکن میں نے ویپنگ بیگ میں ڈال کے اس کو یہ نوزل سے ڈیزائن دیا ہے اس طرح یہ بہت خوبصورت اور بہت اچھا لگتا ہے اور جو ہے بہت ہی زیادہ زبردست ڈیکوریٹ ہوتا ہے ورنہ آپ اس کو سمپل لیئر بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے بادم پیچھتے سے میں نے اس کو گارنش کر دیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فائنل لک اور یہ تین سے چار گھنٹے چل تھنڈا ہوگا پھر سرف ہوگا اور جو کھائے گا وہ صرف آپ کی تعریف کرتا رہ جائے گا عید کے موقع پہ رمضان میں دعوتوں پہ آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا دعاؤں میں یاد رکھئے گا اور میری ریسیپی آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور فیڈبیک میں بتائیے گا لائک کمنٹ سبکرائب شیئر ضرور کیجئے گا اور آتی ہوں میں پھر نئی ایک ریسیپی کے ساتھ تو جب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ